قرآن مجید عوام کے گناہوں کا بھی اس پہ بوجھ بھاری یہ خبر کسی طریقے سے ہمار تک تو پہنچے بعض گدھے لوگوں کو جب غلط راہ پہ ڈالتے ہیں تو اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بری سنت جاری کرتا ہے اس کے کرنے والے کا اس پر بھی گناہ آتا ہے لیکن کرنے والے کا گناہ اس سے کم نہیں ہوتا اس کا بوجھ اٹھا کر کسی اور پر علمانوں میں نہیں لازا جاتا وہ اپنا بوجھ خود بھی اٹھاتا ہے اس کے علاوہ اس کو اس رستے پر ڈالنے والے پر بھی وہ بوجھ پڑتا ہے آپ کسی کو اکسائیں قتل پر وہ مقدمہ قائم ہو تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہیں لا تر ضرور واضح اس نے قدل کیا تھا مجھ پر کیوں بوجھ ڈالتے ہو وہ کہیں گے اس پر تو پڑے گا لیکن تم بھی حصے دار ہو گئے ہو اس لئے اتنا بوجھ جو شرارت پر اکسانے کا بوجھ ہے وہ ضرور پڑتا ہے یہی مراد ہے اس کے اپنے بوجھ تو ہوں گئی وہ ظالم سردار جنہوں نے قوم کی قوم پر بات کر دی ان کو غلط رستوں پر ڈالا ان کے مظالم کا دوسرے نشانہ بنے یہ اگر اس کا بوجھ نہ ڈالا جائے تو پھر دنیا میں ایسا فساد اُٹھے پیدا ہو کہ کبھی رکھی نہ سکے ہر سردار ازاد ہوگا ہر شریر ازاد ہوگا پھر شیطان کو کیوں آپ سزا کا مستق مانیں گے شیطان بچائے نے آپ تو کوئی خدا تلگی نافرمانی نہیں کی خدا کے نافرمانی جو کی ہے ایک نافرمانی کر کے باقی پھر اجازت لی ہے اس سے اجازت دے کہ میں قیامت تک یہ کام کروں وہ اس نافرمانی کا تو ہو گیا وہ سزا بار جو پہلی کی بعد میں جو عرب ہا عرب خدا کے بندوں کو یا جو خدا کے بندے ہونے چاہیے تھے شیطان کے بن گئے ان کو جو اس نے برائی پہ ڈالا تو کیا وہ قیامت کے دن کہہ سکتا ہے لا تذر واضرہ تم وزر اخرہ اے خدا ان کا بوجھ ان پر میرا بوجھ مجھ پر بوجھ ان معنوں میں تقسیم ہوتے ہیں کہ وہ خود بوجھ کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لئے وزر اخرہ نہیں کہا جائے گا اس کو اس کا اپنا وزر ہے وہ سمجھ گئے ہیں زہورے میں پیئے آخر زمان ہے موسیقا موسیقا